موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حمد شراس میں انڈیا کے لکھنو شہر سے ہوں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیخ خامل صحیح صاحب کے ذریعے الحمدللہ میں نے بیسک عربی گرامر پورا مکمل ان کا کورس یوٹیوب پر جو اپلوڈ ہے الحمدللہ اس کو سارے لیکچر سنے اور اس سے استفادہ بہت زیادہ استفادہ کیا اور اس سے نوٹس بھی بنایا ہے الحمدللہ جب بھی ان کا لیکچر سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یادہ جاتی ہے صحیح بخاری کے حدیث اس کے رابی حدیث عناس بن مالک رضی اللہ وہ انہو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آسانی پیدا کرو تنگی مت پیدا کرو تو جب بھی آمیر سویل صاحب کا لیکچر سنا ہے تو بس یہ ہی لگتا ہے کہ بلکل اس حدیث کو آمیر سویل صاحب فالو کرنا ہے کہ وہ چیزوں کو سنن کے پریشان ہو جائے کیا بتا دیا اس کو کیسے حل کریں گے الحمدللہ بہت ہی آسان طریقے سے اور یہ تو میں ان کے لیکچر سارے آن لائن سننے تب میں یہ بول رہا ہوں جو شخص وہاں بیٹھ کر کہ ان کے سانوے لیکچر سنتا ہوگا اس کا کیا ہی کہنا الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرے کہ جو تین کا کام اتنی اچھے طریقے سے اور اتنے آسان طریقے سے لوگوں تک پہچا رہے ہیں اور انہیں یوٹیوب کے ذریعے الحمدللہ ان کے لیکچر پوری دنیا بھر کے لوگ ان کے لیکچرز کو دیکھتے ہیں میں اس ویڈیو کے ذریعے سے جو بھی بھائی میرا یہ آڈیو ویڈیو سنے تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ بھائی قرآن کو اس کے جو اصل مقصد ہے وہ حاصل کرنے کے لئے پڑھیں قرآن آپ صرف جو روایت موجود ہے وہ ملنی ہے لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا قرآن کا مقصد خود قرآن نے بیان کیا ہے سورہ سوات سورہ نمبر انتیس کی آیت نمبر انتیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کتاب ننزل ناؤں علیکہ مبارک لیدبر آیاتی ولیتذکر اولالباب تو ہم نے ایک بابرکت کتاب آپ کی جانب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور اس سے حقل مند لوگ نصیت پکڑے تو کتنی وضاحت یہ ساتھ بیان کر دیا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ ان کی آیتوں میں غور و فکر کرنا ہے تو غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں ضرورت کس کی ہوگی یہ اس کی زبان جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے یہ ہم سب کو پتا ہم سب قرآن وہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن عربیق میں تو اس کو ہمیں سمجھنے کیلئے اس کی زبان پر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا اور اب تو اتنا اچھا ذریعہ بھی موجود ہے اتنے سارے وسائل ہیں آج کے دن آج کے تاریخ غرم عربی نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی کمزوری کبھی اتنے ساری چیزیں موجود ہیں انٹرنیٹ موجود ہیں ایسے شیخ موجود ہیں تو یہ سب حجت ہیں تو اس آیت کو غور کریں تو سورہ فرقان میں سورہ فرقان سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس کی آیت نمبر پیس جس میں رسول شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے وَقَعَلَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُو غَادَ القرآنَ مَحْزُورًا رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا پسے پسے کشت ڈال دیا تھا ایسے کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ رسول ہمارے شکایتیں کرے کہ ہم جن سے ہم سوچ رہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے بیشک کو شفاعت کریں گے مومینین کی حضی سے یہ بات کلکل وضاحت کے ساتھ ثابت ہے لیکن اگر وہ جن سے ہم امید لگائیں شفاعت ہے وہ شکایت کریں اس بیسس پر کہ ہم قرآن کو پشے کل دال لکھا قرآن کو چھوڑ دیا کہ میرے بھائیوں بہت اچھا موقع ہے آپ لوگ کوشش کریں اور انشاءاللہ جو بھی اللہ کے راستے کے لئے کوشش کرتا تو اللہ تعالی آسان کر دیتے اللہ کا وعدہ اللہ نے یہ وعدہ سوریہ انقبو سوریہ نمبر 29 آیت امر 68 میں کہا ہے جو لوگ میری آیتوں میں جو لوگ میرے راستے میں جد و جہر کرتے انگری راستے آسان کر دیتے تو کوشش کرنی چاہیے بس انہی باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا اور پھر سے میں شیخ کو شیخ آمیر سوحیل صاحب کو بہت 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 شکریہ کہوں گا اللہ تعالی ان کو اس کام کا حرپور عزیل دے اور ان کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی سے فاپستہ کرے تمام کامیابی ان کے لئے حسن جیسے قرآن کی آدھر بنا آتنا سے دنیا حسنت وفیل آخرت صلت وفیل آدھر آدھر بنا اسی دعا میں شیخ کے لئے بہت بہت اللہ تعالی شیخ و دنیا اور آخرت کے جتنے بھی حسنات ہیں سب اتار کرے سبحانک اللہ وفی حمد شہدو اللہ 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 انتا استغرق و بات جلگ علیک السلام علیکم و رحمت اللہ حسن موسیقی موسیقی